دیور عورتوں کی مساج کرتا تھا عورتیں بھی خوشی خوشی دیور سے مساج کروا لیتی میرا اکثر دل کرتا کہ کوئی مجھے بھی مساج کرے مگر شرم کے مارے دیور کو نہ کہتی لیکن ایک رات بہت تھکی ہوئی تھی دیور کو کہا لائل بجھاؤ اور میری مساج کر دو تو میرے ہوش اڑ گئے دیور نے تو میرے سارے روز کی مطابق میں صبح صویرے ہی اٹھی تھی ایسے نہیں تھا کہ میں مہنس سے یا کامکاج سے گھپ راتی تھی مگر میں اس قدر کامکاج بھری زندگی سے اب تھکنے لگی تھی میں اب کچھ وقت ارام کرنا چاہتی تھی پچھلے پانچ سال سے میرا یہی روٹین تھا اور میرے روٹین میں رتی برابر فی فرق نہیں آیا تھا صبح صویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا اس کے بعد گھر کے ضروری کام نٹھانا اور اس کے بعد پتی کے ساتھ کھیتوں میں روانہ ہو جاتی پھر دن کے وقت واپس آتی اور آ کر کھانا بناتی گھر کے اور کاموں کو سر انجام دیا کرتی تھی گھر میں میرے علاوہ اور کوئی عورت نہیں تھی یوں گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر اکیلی پڑ گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں جانا وہاں پر کام کاج کرنا میرا کام تھا اس سب سے میں بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی میں جب صبح گھر سے باہر جانے لگتی تو ہمارے گھر پر محلے کی اور قریب گاؤں کی عورتیں میرے دیور کے پاس مساج کروانے کے لیے آ جاتی تھی اور شام تک ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا یوں میرا دیور گھر پر ہی رہتا تھا اور اس کے ایسے کام سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی وہ پڑھا لکھا تھا اور کھیتوں میں کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے پتی کی مدد کروانے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا ہمارے گاؤں کا یہ رواج تھا کہ سب ہی عورتیں اپنے پتی کے ساتھ مل کر ہی کام کروایا کرتی تھی اور اس کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی پتی کا ہاتھ بٹانے کے چکر میں وہ خود تھکان سے چورچور ہو جاتی تھی میرا بھی تھکان سے بہت برا حال وجاتا تھا میرا بھی کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے دیور سے مالش کرواؤں مگر ہمیشہ شرمر لحاظ کے مارے چپ ہو جاتی تھی میرا دیور بہت اچھی عادت کا انسان تھا وہ کسی سے بھی زیادہ فالتو کی بات نہیں کرتا تھا اور میرے سسرال میں بھی یہی رواج تھا دیور سے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی میرے پتی نے مجھے پہلے دن یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارے یہاں عورتوں کا مردوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کیا جاتا ہے میں خود بھی کم بول تھی میں بھی ضرورت کے وقت ہی اس کے ساتھ بات کیا کرتی تھی اور تینوں وقت اس کے کمرے میں خاموشی سے کھانا رکھ کر آ جاتی تھی کبھی کبھی اس کا مونڈ ہوتا تو وہ ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ کھانا کھاتا زیادہ در وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا اپنے کمرے کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں وہ اپنا کام دھندا کرتا تھا مجھے اپنے دیور کی سمجھ نہیں آتی تھی ویسے تو وہ بہت خاموش اور شرمیلا تھا مگر میں اکثر سوچتی تھی کہ پھر یہ ایسا کام کیسے کر لیتا ہے عورتوں کا مساج دینے میں اسے شرم نہیں آتی مجھے تو سوچ کر ہی شرم آنے لگی تھی جب میں نے اپنے پتی سے یہی بات کی تو وہ ہز کر کہنے لگے کہ اس کا تو یہ کام ہے اور روزگار بھیسی سے چلتا ہے اگر وہ اپنے کام سے شرمائے گا تو کھائے گا کہاں سے ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی کبھی کبار جب میں کام سے بہت تھکیہاری ہوتی تو میرا دل کرتا تھا کہ میرا بھی جسم کوئی دبائے تاکہ میری دھکاوٹ دور ہو سکے مگر میں اپنی خواہش کا اظہار کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی میری شادی کو اس وقت صرف دو سال ہوئے تھے جب میری ساس کا دیہان تھو گیا تھا اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پر آ گئی تھی ان کی موجودگی میں میں نے ایک پل بھی سکہ ساس نہیں لیا تھا دو سال جیسے میں نے کارٹو پر بسر کیے تھے وہ پل پل مجھ پر نگاہ رکھتی تھی میں کہا جا رہی ہوں کیا کر رہی ہوں ان کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی تھی میں اس محل سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی میری شادی کے ایک سال بعد انہوں نے مجھے اولاد نہ ہونے کے تانے دینے شروع کر دیئے تھے میں اس بات پر بہت روتی اور گڑگڑاتی تھی اوپر والے سے رو رو کر دعا مانگتی کہ میری جل سے جل گود بھر دے تاکہ مجھے اپنی ساس کے تانوں سے چھٹی مل سکے مگر شاید میری قسمت میں ابھی آزمائش لکھی تھی میں ابھی تک اولاد سے محروم تھی پھر ایک دم سے میری ساس بیمار رہنے لگی تھی بہت سے حکیم اور ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی مگر ان کی بیماری کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کے دونوں بیٹے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے میرے سسر کا بہت سال پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا میری ساس نے ان دونوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر اکیلے ہی پالا تھا وہ بہت گسے والی مجاز کی عورت تھی انہوں نے ساری زندگی بہت شرافت سے گزر کی تھی ان کے ماں باپ نے انہیں دوسری شادی کرنے پر بہت زور دیا مگر اپنے بچوں کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹوں کے لیے قربان کر دی شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دونوں بیٹے بھی ان کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور ماں کی ہر بات ان کے لیے حکم کا پالنگ کرنا ہوتا تھا جب میری ساس بیمار پڑ گئی تو دونوں بیٹے ان کی چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہتے تھے اور تمام جمع پونجی اپنی ماں کے علاج میں خرج کر دی یہ سوچ کر کے کہ شاید ان کی ماں بچ جائے مگر وہ زندگی ہی اتنی لے کر اتری تھی چند مہینے کے بعد ہی وہ ودا ہو چکی تھی اس کے بعد جہاں میں نے سکھ کا ساس لیا وہی پر گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ چکی تھی گھرے لو کام کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے پدی کے ساتھ جا کر کھیتوں میں کام بھی کروانا پڑتا تھا میری ساس کی بیماری کے دوران میرے پدی اور دیور پر بہت کرز چڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارے حالات کافی حد تک حراب ہو چکے تھے اور کرز اتارنے کے لیے ہی ہم تینوں بندے ہی اپنی جنگہ پر بہت زیادہ محنت کر رہے تھے تاکہ جلدی سے اس کرزے سے چھٹکارہ پاسکے جب میں کام کاج کرنے کے بعد اپنے پتی کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگتی تو تب ہمارے گھر میں عورتوں کو آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا ہر عمر کی عورتیں لڑکیاں میرے دیور کے پاس آتی تھی میں نے آج تک کبھی کسی سے اپنے دیور کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی تھی سب لوگ ہی اس کی شرافت کے بارے میں گواہی دیتے تھے مگر ایک دن بہت عجیب بات ہوئی اس دن میں تپہر کا کھانا بنانے کے لیے جب گھر میں آئی تو میں نے اپنے محلے کی ایک لڑکی سمرہ کو دیور کے کمرے سے روتے ہوئے باہر جاتے دیکھا میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی شادی کے پانچ سالوں میں ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا میرے دیور کی شرافت کا سارا زمانہ گواہی دیتا تھا اور وہ ایک بھلا لڑکا تھا جس کی وجہ سے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی تو پھر وہ لڑکی اس طرح سے روتے ہوئے وہاں سے کیوں گئی تھی میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی اس کے بعد گھرے لو ذمہ داریوں میں لگ کر میں اس بات کو جیسے بھول بھال گئی تھی کچھ دن بعد جب میں کھیتوں سے واپس آ رہی تھی تو وہ لڑکی اپنے دروازے پر کھڑی تھی مجھے دیکھ کر وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی میں اس سے جلدی جلدی بات کر کے جان چھڑا کر گھر آنے کے چکر میں تھی کیونکہ مجھے ابھی کھانا بھی بنانا تھا اور پھر پتی کو دینے کے لئے واپس بھی جانا تھا مگر وہ باتیں ختم کرنے کا نام نہیں لے رہی تھی جب اچانک اس کی ایک بات سن کر میں چوک گئی وہ میرے دیور کے بارے میں بات کرنے لگی کہ میرے دیور نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ میرے دیور نے کیا کیا ہے اتنی بات کہنے کے بعد وہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی اور میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گھر واپس آ گئی اب میں پریشان ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے اس دن میں کیوں روتے ہوئے واپس جا رہی تھی اس لڑکی کی شہرت ہمارے محلے میں ٹھیک نہیں تھی اکثر میرے پتی اس کے بارے میں بات کرتے تھے اس کی وجہ سے محلے کا محل حراب ہو رہا ہے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں میرے محلے کی کسی عورت سے اتنا ملنا جھلنا نہیں تھا نہ ہی کسی سے اتنا اتنا بیٹھنا تھا کہ مجھے ایسی چٹ پٹی مسالے دار باتیں سننے کو ملتی اس بات کو میں نے اپنے پتی کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچا مگر وہی میری کمزور یاد داش جب تک میرے پتی کے آنے کا وقت ہوا تب تک گھر کی ذمہ داریوں میں میں اس بات کو جیسے بھولی گئی تھی کہ مجھے ان سے کوئی بات کرنی تھی دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے تھے اور اس دن ہم دونوں میاں بیوی کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب محلے کا ایک آدمی بھاگتا ہوا وہاں پر آیا اور ہمیں جلدی سے گھر واپس چڑنے کے لئے کہا تو ہم دونوں یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے تیس تیس قدم اٹھا تیج جب ہم دونوں گھر میں واپس آئے تو بہت زیادہ عورتوں کام اجمع لگا ہوا تھا عورتیں اور مرد وہاں پر اکھٹے ہوئے تھے اور اچھا اچھا بولنے کی آواز ہی صاف سنائی دے رہی تھی ہم دونوں جو بندہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے سامنے ہی میرا دیور میرے مو کی طرف سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے اور حالت سے لگ رہا تھا جیسے اس کی کسی کے ساتھ ہاتھ پائی ہوئی ہو وہاں پر موجود محلے کی عورتوں کی گواہی معلوم ہوئی کہ میرے دیور نے سمزہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے سمرہ نظریں جھکا کر کھڑی تھی اس کے کپڑے فٹے ہوئے تھے اور وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر میں نے اپنا دل تھام لیا ایک نظر جب میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا وہ جیسے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا اس کی شکل سے ہی جلک رہا تھا سمرہ کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ میرے دیور کو سمرہ کے ساتھ شادی کرنی ہوگی مگر میرے پتی یہ سنتے ہی بڑے حیرت میں پڑ گئے اور گسے سے چلانے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا محلے کے باقی لوگ بھی میرے دیور کی شرافت کی گواہی دینے لگے سمرہ کی اصلیت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی مگر سوال یہ تھا کہ وہ ایسا کرے گی کیوں سمرہ کے ماں باپ کا یہ کہنا تھا کہ اسے سمرہ کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی پھر محلے کے بڑے لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفت حفا کیا اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ میرے دیور کی عزت پر جیسے دھبا لگ گیا تھا اور سب نے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا تھا وہ سارا سارا دین اپنے کمرے میں بند رہتا تھا بلکل گم سوم اور کھویا کھویا وہ پہلے بھی بہت کم بولتا تھا مگر اب تو جیسے بات کرنا ہی بھول گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آتا تھا میرا دل بھی یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ میرا دیور ایسے کیسے کر سکتا ہے میرے پتی نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں جا کر کام کرے مگر اس نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا اور پھر میرے پتی کے دوست کی وجہ سے اس کے لئے شہر میں نوکری کا بندوبس ہو گیا تھا اور وہ شہر میں ہی ایک قرائے پر کمرہ لے کر رہنے لگا تھا اب ہم دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہ گئے اکثر مجھے اپنے دیور کی کمی محسوس ہوتی تھی میرے پتی بھی اس کے لئے اداس رہتے تھے میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ کوئی لڑکی کتنی ہی گروہی کیوں نہ ہو ویسے اپنے عزت کا سرعام تماشا نہیں بنا سکتی دوسری طرف مجھے اپنے دیور پر بھی بھروسہ اور یقین تھا میں نے ان پانس سالوں میں اس میں کوئی بھی خرابی نہیں دیکھی تھی میں سمجھنے سے انجان تھی کہ اخر یہ سب کیا تھا دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے جب مجھے ایک دن جو خوشکبری ملی جس کا سننے کے لئے میرے پانس سال سے کان ترز گئے تھے میں بہت ہی زیادہ خوش رہنے رگی تھی میرے پتی نے مجھے کھیتوں کا کام چھڑوا دیا تھا اور انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے ایک نوکہ رکھ لیا تھا وہ مجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کو کہا کرتے تھے میری طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لئے بہت خوش تھے ہم دونوں نے اس خوشی کے لئے اتنے سال سے انتظار کیا تھا کچھ دن کے بعد میرا دیوار چھٹی پر گاؤں واپس آیا اور مجھے بولنے کے بعد روز کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا ہم میرے پتی رات دیر تک کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ آرام منافع حاصل ہو اب ہونے والی اولاد کی وجہ سے ان پر جیسے ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی میں اب صرف گھرے لو کام کاس سے ہی بہت زیادہ تھک جاتی تھی تھکاوت کی وجہ سے میرا جسم چوٹنے والا ہو جاتا تھا اس دن بھی میری بہت بری حالت تھی میرے پتی ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئے تھے میں نے سوچا کہ آج میرا دیور گھر پر ہے میں اس سے مساج کروانے کو کہتی ہوں میرا جسم بہت تھکاوت اور بے سکونی محسوس کر رہا تھا پھر میں اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی مجھے دیکھ کر وہ چوک گیا میں نے کچھ دیر تو سوچا کہ اس سے کیسے بات کروں مگر پھر شرم کو ایک جنگہ رکھا اور اسے کہا کہ لائٹ آف کر کے اگر تھوڑی دیر میری مساج کر دے تو اگلے پل میرے لیے حیرانگی کا بن چکا تھا جیسے اپنی جنگہ سے اٹھا اس کے چہرے پر ڈر کے انداز ہونے لگے تھے نہیں بھابی پلیز میرے پاس ایک میرے بھائی کا رشتہ رہ گیا ہے میں اس رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتا آپ پلیز یہاں سے چلی جائے اپنے دیور کی آواز سن کر میں جیسے حیرت میں پڑ گئی تھی شرمندگی سے مجھے قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہے تھے میرا دیور نجانے مجھے کیا سمجھ رہا تھا میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور یہ سوچتے سوچتے نجانے کب نین کی وادیوں میں کھو گئی تھی لیکن میرے دیور نے مجھے گلت کیوں سمجھا میں نے تو اس سے صرف مساج کے بارے میں ہی کہا تھا اور اگلے دل صبح صویرے ہی وہ واپس چلا گیا تھا پھر کچھ دن بعد مجھو اور پرے محلے کو ایسی خبر سننے کو ملی جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیئے اس دن سمرہ نے سب کے سامنے روتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے میرے دیور پر الزام لگایا تھا وہ دراصل اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس سے پیار کرتی تھی مگر میرا دیور ٹھیرا ایک شریف انسان اس نے جب سمرہ کو اس بات سے منع کیا اسے سمجھانے کی کوشش کی تو سمرہ نے الٹا اس پر الزام لگا دیا تھا کہ مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لیں اس بات میں زیادہ سمرہ کا ہی نقصان ہوا تھا اس کے لئے رہے سے رشتے آنے بھی بند ہو گئے تھے اب ایک بہت ہی بڑی عمر کے آدمی کے اس کا لیے رشتہ آیا تھا اور کچھ دنوں میں اس نے شادی ہو کر یہاں سے چلے جانا تھا پورے محلے کے لوگوں کے دل میں جو میرے دیور کے لئے کاٹا سا چھپ گیا تھا وہ جیسے کہیں نکل گیا تھا اور اب میرا دیور بھی جیسے سب کی نظروں میں صحیح ہو گیا تھا مگر میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی نہ جانے اس دن میرے دیور نے مجھے ایسا کیوں کہا اس نے مجھے غلط کیوں سمجھا یہ سوچ سوچ کے میں جیسے پاگل ہو گئی تھی سر دوبار آئے ایک مہینے کی چھٹی پر جب میرا دیور گھر واپس آیا تو مجھ سے نظریں چھرا رہا تھا میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی آج بھی میرے پتی روز کے مطابق گھر سے باہر تھے اور انہوں نے لیٹ آنا تھا جب میں اپنے دیور کے لئے کھانا دینے اس کے کمرے میں گئی تو مجھے کہنے لگا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اس دن جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں دراصل سمرہ کی وجہ سے میرا دماغ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر عورت مرد پر الزام لگا دے گی مجھے سب کی نظروں میں مجرم ٹھہرا دے گی یہی وجہ ہے کہ نہ سمجھی میں میرے مو سے آپ کے لئے ایسی باتیں نکل گئی آپ پلیز مجھے معاف کر دے میں جو اتنے دنوں سے اسی کشمکش میں گرفتار تھی شرمندگی سے خود نظریں چھرائے فرتی تھی اپنے دیور کی اس بات بر جیسے میرے سینے سے بھی ایک فانسی نکل گئی تھی میں بھی بڑے دنوں کے بعد کھلے دل سے مسکرائی تھی اور اسے کہا کہ میں تمہاری دماغی حالت سمجھتی ہوں اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں وہ بھی جیسے میری بات سن کر ہلکا پھلکا سا ہو گیا اور پھر واپس چلا گیا اب اس نے اپنے آفس کی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا ہمیں بھلا اس بات پر اتراز ہو سکتا تھا ہمارے لیے ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زندگی میں خوش اور مگن رہے ہم نے اسے یہ خوش دل سے اجازت دے دی تھی اور اس کی یہ شرط تھی جب اس کا بھتیجہ بھتیجی اس دنیا میں آ جائے گا تو تب وہ شادی کرے گا اور پھر جب اوپر والے نے مجھے ایک چاند سا بیٹا ادا کیا تو پھر ہم نے کچھ دن بعد میں اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی اور اب میرے دیور کی شادی ہو چکی تھی اور وہ بہت خوش تھا دھنیواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی